اسلام علیکم جی جنید احمد خان فاور پروپٹیز کی طرف سے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں ایک پریزم کا فیز نائن پریزم کی میں نے انٹرودکشن اس سے پہلے دی تھی اور اس پھر ایک اے بلوک جب سٹارٹ ہوتا ہے فیز نائن پریزم کا اس کا تھوڑا سا آپ کو بریف انٹرودکشن بتایا تھا اور آن گراؤنڈ اس کی جو پرائسز ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو بریف لی بتایا تھا اب ہم اے بلوک کے بعد بی بلوک جو کہ پریزم کا ایک وہ بہت اچھا ایک بلوک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کروں گا بی بلوک کی جو دیٹسو فوٹ روڈ کی پٹی ہے جو مین دیٹسو فوٹ روڈ ہے اس کے ساتھ لیفٹ رائٹ جو نمبرنگ آتی ہے جو سیریز آتی ہے پلوٹس کی وہاں پہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے اے بلوک سے تھوڑا سا کام ریٹ ہے لیکن اے بلوک تو پریزم جو نائن ٹاؤن ہے اس کے قریب پڑتا ہے اس لیے اس میں سب سے زیادہ اس کو ہوت مانا جاتا ہے اور اس میں ریٹس بھی کافی زیادہ ہیں جو بی بلوک ہے وہ تھوڑا سا اس کی لوکیشن سائٹ پہ ہو جاتی ہے توورڈز اسکری 11 اور رنگ روڈ کے بھی قریب پڑتی ہے جہاں سے فیز 5 کا ایم ایکسٹینشن بلوک ہے وہاں سے اس کا جو سیکنڈ گیٹ ہے اس کی انٹرنس بھی ہے اس وجہ سے بھی اس کو ایک ایج ہے یہ بھی ایک اچھی لوکیشن ہے تو اس میں جو بی بلوک میں جو ریٹس ہیں وہ منیمم ابھی اس وقت چل رہے ہیں تقریباً کوئی 165 سے all dues clear all development charges paid سے 165 سے لے کر maximum 240-245 تک کا ریٹ ہے اس سے اوپر کا ابھی ریٹ اس میں نہیں گیا آج کی ریٹ تو کیونکہ market ظاہر ہے ماشاءاللہ تیز ہے اس وقت ریٹس جو ہیں وہ کافی ریپیڈلی جو ہے ڈے بائے ڈے اوپر جا رہے ہیں تو جو بی بلوک کی جو سیریز ہے جو 120 فیٹ وائیڈ روڈ کے ساتھ left right جو پٹیاں ہیں وہاں پہ ابھی جو اس کا ریٹ آج کی ریٹ میں ہے وہ تقریباً کوئی دو پہنتیس دو چالیس ہے اور جیسی اے بلوک میں انٹر ہوتے ہیں تو دیٹسو فوٹ روڈ پہ اس کا جو راؤنڈ آباؤٹ آتا ہے فسٹ راؤنڈ آباؤٹ وہاں سے اسی فٹ روڈ کا right پہ ایک turn لے کے جو کہ اسی فٹ روڈ کارپٹڈ روڈ ہے دیٹسو فوٹ بھی بناوا ہے اور اسی فٹ روڈ بھی کارپٹڈ بناوا ہے جیسے ہی اسی فٹ روڈ پہ ہم جاتے ہیں توارڈز اس کی جو سیکنڈ انٹرنس ہے جو کہ بی بلوک کے تھروں ہمیں گزر کے جانا پڑتا ہے سیکنڈ انٹرنس میں تو اسی فٹ روڈ پہ جا کے آگے لاش میں ایک اور راؤنڈ آباؤٹ آتا ہے جس کے سامنے سی بلوک ہے سی فور کیٹ اور اس کے جو لیفٹ سائٹ پہ ہے دی فور ڈاکٹر گولف کورس جو ہے سب سے ہوت لوکیشن جہاں پہ دو کنال کے پلوٹس آویلیبل ہیں اور اس کے جو مین راؤنڈ آباؤٹ آتا ہے لیفٹ سائٹ پہ وہاں سے ہم رائٹ پہ جاتے ہیں توارڈز کماہا جو کہ ایک اس کی ایکزٹ ہے فیز فائف کے ایم بلوک ایکسٹینشن کی جہاں سے بی بلوک سے ہوتے ہوئے ہم ٹوارڈز فیز فائف کی ایم ایکسٹینشن کے ایکسٹینشن پہ جاتے ہیں ایک اس کا سیکنڈ گیٹ یہ ہے فرسٹ گیٹ بیدیاں روڈ سے فیز نائن ٹاؤن سے انٹرنس اور سیکنڈ گیٹ اس کا یہ جو کہ یہ بھی رنگ روڈ پہ ہی اس کی بھی ایکسٹینشن بنتی ہے وہ بی بلوک سے فیز نائن پریزم کے بی بلوک سے جاتے ہوئے فیز فائف ایم ایکسٹینشن کے تھرہو ہے بی بلوک میں بیسیکلی دو ایکسٹینشن میں ڈیوائیڈڈ ہے یہ بلکل پر بلوک پورا کنیکٹڈ نہیں ہے جیسے ہی ہم اے بلوک اور سی بلوک کے سینٹر میں ڈیٹس او فوٹ روڈ کے تھرہو ہم جب بی بلوک میں انٹر ہوتے ہیں فرسٹ راؤنڈ آباؤٹ سے لیفٹ سائٹ پہ ڈیٹس او فوٹ روڈ جا رہا ہے تورڈز کمہا روڈ جو کہ فیز فائف ایم ایکسٹینشن کی طرف ہوتے ہوئے رنگ روڈ پہ اس کی اس کا جو گیٹ ہے فیز نائن پریزم کا اور فیز فائف ایم ایکسٹینشن کی انٹرنس اور ایکزٹ وہ یہاں سے نکلتا ہے دوسرا اس کا راؤنڈ آباؤٹ جو رائٹ سائٹ پہ تورڈز جا رہا ہے بی بلوک کی ایکسٹینشن پہ وان ٹوینٹی فٹ روڈ ہے جو کہ موقع پہ کارپیٹڈ بناوا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ ایریاز میں جا کے روڈ آن گراؤنڈ آویلیبل نہیں ہے کچھ پیچز میں ہے تو جیسے ہی بی بلوک کے سیکنڈ ایکسٹینشن میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ریڈز اس کے تقریباً وان سیونٹی سیونٹی فائف راؤنڈ آباؤٹ سے سٹارٹ ہوتے ہوئے ٹو تک جاتے ہیں آل ڈیوز کلیر تو وہاں پہ یہ ہے کہ کچھ کچھ لینڈ ابھی کلیر نہیں ہے موقع پہ آن گراؤنڈ جو دیولپمنٹ ہے وہ کم ہے زیادہ نہیں ہے یہ ہے کہ آپ کو نیکس ویڈیو میں اس میں انشاءاللہ مزید آپ کو بتایا جائے گا کچھ شوٹس بھی ویڈیو میں ایڈ کر دیے جائیں گے جو کہ آن گراؤنڈ لوکیشن آپ کو بہتر شو ہو جائے گی اور واضح ہو جائے گی یہ دی بی بلوک تھا سیکنڈ بلوک اسی طرح انشاءاللہ سیکوینس سے ہم چلیں گے آگے اے بی ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد ہم سی سیکٹر کا آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے کرنیل ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور پریزم کے بارے میں انشاءاللہ جو بھی لیٹس دیولپمنٹ نیوز ہوں گی وہ میں آپ سے آگے شیئر کرتا چلوں گا تین کیو سو مچ اللہ حافظ